لیجی سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں منوہر اوشا کال اٹھ کر نیورت ہو کر دشاشم میک میں گنگہ اسنان کر کے وشوناتھ جی کی درشن کرتا تھا پھر لوٹ کر لڑکوں کو پڑھاتا تھا دو پہر کو بھوجن پان کے پششات دو گھنٹے وشرام کرتا تھا پھر آخر آچار پرکشا کی پڑھائی میں لگتا تھا رات کو اسکول کالیج کے لڑکوں کو ان کے گھر چل کر پڑھا آتا تھا دو پہر کا بنایا بھوجن رکھا رہتا تھا دس گیارہ بجی رات کو فرصت پا کر کرتا اور سو جاتا تھا اس پرکار کئی مہینے پار کر دیئے لوگ اس کی تلینتہ اور پریشرم سے پرسند تھے پرائیہ اس کی پوڑیوں کی دعوت کرتے تھے اس پرکار جیون کا پودھا لہلہ ہانے لگا لوگوں میں کانہ پھوسی شروع ہو گئی مگر ابھی تک چڑھائی نہ ہوئی تھی برامن سن کر قسمہ سا کر رہ جاتے تھے ان کے سمر تک شطریے اور ویشے سن لیتے تھے پرادین تاکی دوہائی دے کر رہ جاتے تھے اس پرکار چھ مہینے اور پورے ہوئے منوہر آچار پریقشہ کے امتحان میں بیٹھا اور پرثم ہو کر پاس ہوا اس سے اس کے سہکاریوں میں آنند کا دوسرا توفان اٹھا وہ اس کے پیچھے جان و مال کھپانے کو تیار ہو گئے اس کی تعریف اب بنارس کے اترجنوں کے گھر گھر تھی برامن کے نام سے وہی مانا جانے لگا وہاں کے لوگ خاص طور سے برامن اور جگہ پرنتو دان دکشنہ کے کھاتے میں اس کا نام نہ ہونے کے قانم اس کی تعریف سن کر اوگتہ سے مو پھیر لیتے تھے کہتے بھی تھے ہمارے ہاں اس کی کوئی مانتہ نہیں نہ اس کی پاٹشالہ کوئی پاٹشالہ سمجھی جاتی ہے بنارس میں منوہر اس پرکار چھپ گیا کہ گھر والوں کو ڈیڑھ سال ہو جانے پر بھی کوئی پتہ نہ چلا اس نے ایک بھی پتر نہیں لکھا جی کر بھی جیسے مر گیا ہو سنسکرٹ کا آچار ہو کر وہ دوسرے وشیوں کی طرف مڑا انگریزی بھی سیکھنے لگا سست تھا پریشرم سفل ہو چلا اس کے چھاتر ٹوٹی پھوٹی سنسکرٹ میں بات چیت کرنے لگے گھر والوں کا کوتوحل بڑھ چلا اس سمیہ کاشی میں زوروں سے لوگ کرشچین بن رہے تھے اس کی پاتشالہ کی اسی ڈاٹ کے کارن زیادہ مخالفت نہیں ہوئی وہ خود اپنا کارٹ سوچے اور لیے رہتا تھا لوگوں کو سمجھایا بھی کرتا تھا کاشی کے دھنک ویش جو برامرتو کے حق دار تھے بھی تر سے شودروں کی سنسکرٹ پتھن کے سمرتھک تھے منوہ رابطہ کتنی تیاری کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو شودرتو کے آورن سے پرتھک کر دینے میں پرمان پریوگوں دورہ سمرتھ ہو جائے لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے تھے کچھ پرتھائیں بھی ان لوگوں نے اپنے بیچ میں چلا لی تھی ان کی پراشین پرتھا دو جہوں سے ملتے وقت دوسری تھی منوہر کو ان سب کا گیان ہو گیا کاشی میں بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں سبھی کا اددیش پنن سنچہ ہے پنن کے بہت پرکار سے ہیں رانی ویملہ کا نام ان میں ایک ویسا ہی ہے جیسا منوہر کا رانی صاحبہ اب تک بھارت کی کافی خاک چھان چکی ہیں ابھی عمر صرف پچیس سال کی ہے مگر ویدھوہ ہے پتی شراب خوری سے نشت سواست ہو کر گزر چکے ہیں سرکاری بندھتو کا رانی صاحبہ پر اتیادک آکرمن ہو چکا ہے ویدھوے کی بادہ سلپ کال کیلئے بھی نہیں مانی گئی انہوں نے اپنے کہار سے سنا کہ ایک پنڈیت اس پرکار کا کام کر رہے ہیں اس سے ان کا من اونچہ اٹھا پراچین پرتھا سے ان کی رکشہ نہیں ہوئی اس نوین تاکہ جاگرن میں کام کرنے کے لیے گپت روپ سے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ارثات ایک دن منوہر سے ملنے کے لیے کہا خبر پا کر منوہر نے ملنے کا اپنا راستہ نکالا کہا نہاتے وقت دشاش و میگ گھاٹ پر بات چیت ہو سکتی ہے ابھی کھل کر ملنے میں بہت طرح کی آپتیاں ہو سکتی ہیں جن کا پرتیرود کسی پکش کے دوارہ نہیں ہو سکتا سمواد سن کر رانی صاحبہ سہمت ہوئی اور رات چار بجے جب اکے دکے آدمی ہی نہانے کے لیے جاتے ہیں سادھرن ویش سے اسنا نارتھنی کی طرح اس سے ملنے کے لیے کہا دن نشیت ہو گیا کہا رانی صاحبہ کو لے کر آیا منوہر راستے پر ملا رانی صاحبہ نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا منوہر نے ابھی کیا باتی کے پرکاش میں رانی صاحبہ نے دیکھا دیوی وقت ہے کہا ہم آپ کی تعریف سن چکے ہیں یہ لیجئے کہہ کر رومال میں بندی ایک رقم منوہر کو دی ہاتھ بڑھا کر منوہر نے لے لیا رانی صاحبہ نے کہا اپنے کام کے لیے اپنی سہائتہ کے لیے خرچ کیجئے گا ہمارا پتہ آپ کو معلوم ہے اسی مادیہم سے سہائتہ کے لیے کہیے گا ہم اپنے ہاتھ آپ کو ارث دیتے رہیں گے دیش کے یو وقت اب ہم وہ نہیں ہیں مگر دیش کی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ ہیں ہماری جو توہین ہوتی ہے اس کے نراکرن کے لیے کم سے کم ہزاری وقت تیار کر دو منوہر کو جیسے شاکشات انپورنا ملی اس نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا کہا مجھ کو آج تک ایسا دان نہیں ملا ایسی داتری میں نے آج تک نہیں دیکھی ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاتھی نرالہ کے لکھے اپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ سولہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مجھ کو آج تک نہیں دیکھے